اسلام علیکم سوال کے ساتھ میں ہوں امبر شمسی آپ سب کو پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت میں ہینڈ سانٹائزر استعمال کر رہی ہوں 20 سیکنڈ کے لیے اور اچھی طرح ناخر میں انگلیوں میں اس کو صفائی سے کر رہی ہوں کیونکہ ڈاکٹر کا یہی کہنا ہے کہ محفوظ رہنے کا کرونا وائرس سے بہترین تیری کہیے کہ آپ بار بار سابون سے یا اگر سابون میسر نہ ہو ہینڈ سانٹائزر سے ہاتھ دھوتے رہیں اور میں یہ بھی چاہوں گی کہ اگر جن لوگوں کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ وہ سابون یا ان کے پاس ہینڈ سانٹائزر ہو تو آپ ڈیلی ویڈ ورکرز جو ہیں یا جو آپ کے گھر کام کرتے ہیں ان کو آپ سابون ضرور دیں ان میں جسٹریبیوٹ بھی کریں تاکہ ان میں بھی یہ آگاہی ہو اب اکتیس سسمبر کو چین میں سامنے آنے والے پہلے کرونا وائرس کے مشتبہ مریض سے شروع ہونے والے اس وبائی بہرانے دنیا کے ایک سو چہہتر ممالک کو اپنی رپیٹ میں لے لیا ہے اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں دو لاکھ پچاس ہزار مریض اور دس ہزار سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اب تک اٹھاسی ہزار سے زائد مریض صحتیاب ہو کر گھر جا چکے ہیں سوال آج آپ کو آگاہ کرے گا کہ غیر مسلم ممالک اور مسلم ممالک نے اس غیر معمولی تیزی سے پھیلنے والے وائرس کے پھیلاو کو روکنے کے لیے کیا اعتماد کیے ہیں اور پاکستان نے اب تک کیا اعتماد کیے ہیں اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کرونا وائرس کو لے کر کونسی احتیاطی تدابیر اور احتیاط کرنی چاہیے اور عوام میں اس وائرس اور احتیاطی تدابیر کو لے کر کونسی غلط فہمیاں بھی پائے جاتی ہیں ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے غیر مسلم ممالک سے چین کو جو غیر مسلم ملک ہے چین اس نے سب سے پہلے اپنے لپیٹ میں لیا تھا اس وائرس کو اور تین جنوری کو کرونا وائرس کو باقاعدہ شناخ کرنے کے بعد جنوری کے شروع میں ہی وہان صوبے میں جزوی طور پر لاکٹ آن کرتے ہوئے ملک کے دیگر حصوں سے متاثرہ صوبوں کا مواصلاتی رابطہ ختم کر دیا تھا اور صوبے میں ایک سو ہزار بستروں کے دو ہسپتال ریکرڈ دس روز کی مدد میں تعمیر کیے تھے اس کے علاوہ ملک بھر میں بخار کلینکس بھی چینی شہری جا کر مفتر ٹیسٹ کروا سکتے تھے وہاں ان بخار کلینکس میں اور چینی حکام نے بڑے پیمانے پر کرونا وائرس سے آگاہی کی مہم جلائی اور حکومت نے کرونا کے مشتبہ مریضوں کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹریک کرنا شروع کر دیا تھا اور ایسے لوگوں کے گھروں میں اشیاء خردنوش پہنچانے کا انتظام بھی حکومتی سطح پر کیا گیا تھا چینی حکومت نے صورتحال کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے تمام تعلیم اداروں اور دفاتر کو فوری طور پر بند کر دیا تھا یوں چین آج بہت حد تک کرونا وائرس کی بابا پر قابو با چکی ہے اور کل اسی ہزار نو سو سرسٹھ مریضوں میں سے اکسٹھ ہزار چھے سو چوالیس سے ہتیاب ہو چکے ہیں چین میں کرونا وائرس سے متاثرہ تین ہزار سو تین ہزار دو سو ارتالیس مریضوں کی ہلاکت بھی ہوئی ہے چین کے بعد یورپی ملک اٹلی سب سے زیادہ کرونا سے متاثرہ ہوا ہے اور اب چین کو بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے ہلاکتوں کی تعداد تین ہزار چار سو پانچ ہو چکی ہے جبکہ اٹلی میں مریضوں کی تعداد چین سے کم اکتالیس ہزار کے غریب ہیں اٹلی کی حکومت نے صورتحال کی سنگینی کا ادراک کرنے میں کچھ دیر کی تھی اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ عالمی ادارہ صحت نے تیرہ مارچ کو یورپ کو کرونا وائرس کا نیا مرکز قرار دیا تھا اٹلی نے اب اپنے چودہ صوبوں کی ڈیڑھ کروڑ آبادی کو مکمل لاکٹ آن کرتے ہوئے ملک میں پروازوں کی آمد پر بھی پابندی لگا دی ہے جبکہ پوپ فرانسس نے ویٹیکن سٹی سمیت چرچوں کو پانچ اپریل تک عبادت کے لیے بند کر دیا ہے اٹلی کی طرز پر ہی یورپی ملک سپین نے بھی پورا ملک لاکٹ آن کر دیا ہے اور سپین میں اس وقت کرونا وائرس کی مریضوں کی تعداد بیس ہزار جبکہ امباد ایک ہزار سے زائد ہیں یورپ کے ہی ایک اور ملک فرانس نے پندرہ روز کے لیے لوگوں کو نکل و حرکت محدود کرتے ہوئے اجتماعات اور تعلیمی اداروں کے ساتھ اپنی بیرونی سرحدیں بھی بند کر دی ہیں کرونا وائرس سے متاثر امریکہ میں مریضوں کی تعداد چودہ ہزار سے تجاوز کر چکی ہے اور دو سو پانچ ہلاکتیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں امریکہ میں اس وقت ہنگامی حالات نافذ ہو چکے ہیں اور ریاست نیو جرزی میں تو رات کے اوقات میں کرفیو لگا دیا گیا ہے عالمی طاقت نے کرونا وائرس سے اپنی معیشت پر اثرات کو کنٹرول کرنے کے لیے شرائع سود صفر کرتی ہے یہ تو مغربی ممالک ممالک تھے جہاں پر چرچوں سے لے کر تعلیمی اداروں اور دفاتر بند کرنے کے ساتھ ساتھ چہروں کو بھی لاکٹ آن کر دیا گیا ہے اب مسلمان ممالک کی اقدمات کا بھی جائزہ لیتے ہیں ایران کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں انیس ازار کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں اور عمباد اب بھی ایک ہزار دو سو چوراسی تک پہنچ چکی ہے ایک اندازے کے مطابق ایران میں غصتاً ہر دس منٹ میں کرونا وائرس سے ایک ہلاکت اور ایک گھنٹے میں پچاس نئے مریض رپورٹ کیے جا رہے ہیں سخدیر مذہبی نظریات کی حامل ایرانی حکومت نے جمعے سمیت تمام مذہبی اجتماعات ختم کرتے ہوئے مذہبی مزاروں کو بھی بند کر دیا ہے کوئیت جہاں صرف ایک سو اٹالیس کیسے سامنے آئے ہیں وہاں تمام پرواز موطل، دفاتر، تعلیمی دارے، سٹاک مارکٹ، ریسٹرانٹ، شاپنگ مالز اور ہر طرح کے اجتماع پر پابندی لگا دی گئی ہے کوئیت نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے، ازان میں تبدیلی کرتے ہوئے آؤ نماز کی طرف کے الفاظ کو نماز گھروں میں پڑھوں سے بدل دیا ہے کوئیت کے ازان میں تبدیلی قدم کی سعودی عرب نے بھی تقلید کی ہے اور مسجد الحرام کے علاوہ تمام مساجد کو بند کر دیا گئے ہیں سعودی عرب نے عمرہ زائرین پر بھی آردی طور پر پابندی لگاتے ہوئے، صدیوں میں پہلی بار کچھ روز کے لیے خانہ کعبہ میں تواف مکمل طور پر روکتے ہوئے اللہ کے گھر کو خالی کروا کر مکمل صفائی کروای ہے اس کے علاوہ سعودی عرب نے اقامہ ہولڈر غیر ملکی کو ملک میں رہنے یا چھوڑنے کا آپشن بھی دیا ہے کیونکہ ملک کے متوقع لوک ٹاؤن کے صورت میں یہ غیر ملکی ورکر جو ہیں وہ سعودی عرب نہ چھوڑ سکے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ چھوڑ سکے اس کے علاوہ ترکی اور متحدہ عرب عمرات نے بھی مذہبی اجتماعات پر پابندی لگا دی ہے ترکی میں مساجد کھلی ہیں لیکن بعد جماعت نماز پر پابندی ہے جبکہ قطر اور متحدہ عرب عمرات میں بھی تعلیمی ادارے ریسٹورانٹس اور ہر طرح کے اجتماعات پر پابندی ہے یہ وہ مسلمان ممالک ہے جن کی مذہبی وجہات کی وجہ سے عموماً پاکستانی پیروی کرتے ہیں اپنے ملک پاکستان کو بھی دیکھ لیتے ہیں 26 فروری کو کرونا وائرس کا پہلا مریض سامنے آنے کے قریب تین ہفتے کی تاخیر کے بعد 13 مارچ کو وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں پاکستان ڈے کی پریڈ اور پی ایس ایل میچز منسوخ کرنے سمیت تعلیمی اداروں میں پانچ اپرید تک چھٹیوں اور شادی ہالس اور پرپابندی لگانے کا فیصلہ کرتے ہوئے عوام سے سماجی فاصلہ اختیار کرنے کی اپیل کی گئی تھی وفاقی حکومت نے اسی آلہ سطح اجلاس میں پاکستان کی سرحدیں بند کرنے سمیت بیرون ملک سے آنے والے مسافروں پر چوبیس گھنٹوں پہلے کرونا ٹیسٹ کا کرونا فری سرٹیفیکٹ لانے کی شرط بھی آئیت کر دی تھی پنجاب نے بھی وفاق سے ملتے جلتے اقدامات اٹھاتے ہوئے مارکٹوں کو بھی رات دس وجہ تک کے بعد تک بند کرنے کا جو اعلان کیا تھا پنجاب میں اب تک کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد چھانوے ہو چکی ہے جن میں سے چہتر حال ہی میں ایران سے لوٹنے والے زائرین ہیں حکومت پنجاب نے ملتان میں تین ہزار بستروں سمیت ڈی جی خان اور لوہور میں قرنٹینہ مراقص قائم کیے ہیں جہاں ایران سے آنے والے زائرین کو چودہ روز کے لیے رکھا جا رہا ہے صوبہ خیبر پختونقواہ میں کرونا کے مریض تو ابھی تک صرف تئیس آئے ہیں لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں کرونا سے پہلی دونوں امبات کیپی میں ہی ہوئی ہیں کیپی حکومت نے بھی وفاقی حکومت کے اٹھائے اقدامات کو ہی صوبہ میں لاغو کیا ہے اور مردان کی جس یونین کانسل میں پہلی ہلاکت ہوئی وہاں مکمل لاکٹ آن کر دیا تھا بلوچستان میں بھی اکیاسی کرونا کے مریض سامنے آئے ہیں اور ایک ہزار سے زائد زائرین کو بلوچستان میں تافتان بورڈر کے قریب قرنٹینہ مراکز میں رکھا گیا ہے صوبہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں طریقہ انصاف کی حکومت نہیں ہے بیپوس پارٹی کے زین اتظام سندھ میں اب تک سب سے زیادہ دو سو ارتیس کرونا کے مریض سامنے آئے ہیں اور آج پہلی ہلاکت بھی رپورٹ ہوئی ہے لیکن اب تک کرونا کے خلاف جنگ میں سندھ حکومت میں سب سے زیادہ جامعہ اقدامات کے ہیں آج کراچی میں 51 لوکلی ٹرانسفر ہونے والے کرونا کیسز سامنے آنے کے بعد سندھ حکومت نے صوبہ میں تین دن کے مکمل لاکٹ آن کا اعلان کر دیا ہے اس سے پہلے سندھ حکومت نے فوری طور پر کرونا ٹیسٹ کی دس ہزار کٹس خرید لی تھی ریسٹورانٹس پر کھانے پر پابندی لگا دی تھی میداروں میں 12 اپریل تک چھٹیاں دی اور جبکہ کریانہ سٹورز کے علاوہ تمام دکانیں بند کروار بھی دی تھی سندھ حکومت نے سکھر میں 2000 فلیٹس اور کراچی میں بھی ایک ہزار بستروں پر مشتمل قرانٹینہ مراکس کی سہولت قائم کی ہے ویسے تو پاکستان میں بحث جاری ہے کہ کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے بہران پر سیاست نہیں کرنی چاہیے لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتی ہوں کہ سیاست مقابلے کا نام ہے مقابلے کی فضاء کے لیے سیاست ہونی چاہیے یہ کونسی صبح ہے کونسی سیاسی جماعت ہے جو کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے بہترین گاورننس کر رہی ہے بلاول بھٹو نے کل سیاسی اکجہتی کی فضاء قائم کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھا دیا اور وہ قدم کیا تھا جی ہاں یہ وہ سٹیٹمنٹ شیٹمنٹ شپ ہے اور لیڈرشپ ہے جو کرونا بہران سے نمٹنے کے لیے جس کی ہمیں توقع ہے اور عوام پاکستان جو پاکستانی عوام ہے کہ تمام سیاسی قیادت سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی اسی کا عملی مظاہرہ بھی کریں جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری نے کیا تھا اسی طرح پاکستانی عوام کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جنگ صرف حکومت کی نہیں ہے عوام نے حکومت کے اقتامات پر عمل درامت کرنا ہے تاکہ اس سے لڑ سکے ہم حکومت لوگوں کو گھروں میں رہنے کے لیے تعلیمیداروں اور مارکٹس بند کر دی ہیں لیکن لوگ اب بھی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہے جس کی وجہ سے پاکستان کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں تشویش بڑھ رہی ہے ہم ایسی خبریں سن رہے ہیں کہ کراچی سے کرونا کا مشتبہ مریض فرار ہو گیا اور گھوٹکی سے گرفتار ہوا پشاور سے ایک مشتبہ مریض فرار ہو گیا ہے مردان میں جس یونین کانسل میں کرونا مریض کی پہلی موت کی وجہ سے حکومت نے لاک ٹاؤن کیا وہاں لوگ لاک ٹاؤن توڑنے کے لیے سنگوں پر نکل آئے گجرات کے ایک شہری سپین سے واپس آف کر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے ائرپورٹ پہ چھ ہزار روپے رشوت دے کر نکل گئے اور اس غیر ذمہ دارانہ حرکت کی وجہ سے اپنے علاوہ گھر جا کر اپنے بیٹے کو بھی کرونا وائرس منتقل کر دیا کراچی میں سعودی عرب سے واپس آنے والی ایک کرونا وائرس کی مریضہ نے شادی کی تقریب میں شرکت کر کے پندرہ رشتداروں کو کرونا وائرس کا شکار کر دیا یہ وہ چند واقعات ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ابھی تک پاکستانی قوم کرونا وائرس کے محلے قصرات کو سنجیدی سے نہیں لے رہے اس غلط فہمی میں مت رہیے کہ کرونا سے ہلاکتوں کی شرعہ صرف دو فیصد ہے یاد رکھے کرونا سے ہلاکتوں کی شرعہ ہر ملک میں اس کے میٹیکل سہولتوں پر منصر ہے چین میں اگر ہلاکتوں کی شرعہ دو فیصد تھی تو اٹلی میں ہلاکتوں کی شرعہ نو فیصد ہے جبکہ پاکستان میں تو ہسپتالوں اور صحت کے مراکز میں سہولت کا شدید فقتان ہے تو اگر خدا نہ خاصتہ یہاں اس وائرس کا ہماری لاپرواہی کی وجہ سے پھیلا ہوا تو پاکستان بدترین انسانی علمیہ کا شکار ہو سکتا ہے اس لیے برائے مہرمانی ذمہ دار پاکستانی کا کردار ادا کریں اپنے آپ کو گھر تک محدود کریں اور انتہائی ضروری کام کے علاوہ دو سباب اور گھر سے باہر لوگوں سے ملنے سے گریز کریں اس کے علاوہ اور کیا کیا احتیاطی تدبیر ہو سکتے ہیں اور کرونا وائرس کو لے کر لوگوں میں کیا غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے صرف موجود ہے انڈرس ہاسپنل کے سی ای او ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں وقت دینے کا بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہیں کرونا وائرس کو لے کر کچھ اہم باتیں جو آپ سے ہم کرنا چاہیں گے سب سے پہلے سوال کرنٹینہ کے حوالے سے کرنٹین کے حوالے سے اب ہم نے دیکھا جیسے تافتان میں بہت سارے مریض ہیں ان کو کرنٹینہ میں رکھا گیا تھا اس کے باوجود جب وہ اپنے اپنے صوبوں میں واپس گئے تو ان میں وائرس پایا گیا تھا کیا کرنٹین یا کرنٹینہ صرف چودہ روز کا ہونا چاہیے زیادہ ہونا چاہیے دیکھیں کرنٹین جو ہے نا ہونا چودہ دن کہی چاہیے لیکن کرنٹین اصل میں کرنٹین ہونا چاہیے کرنٹین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک 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 آدمی کو الگ الگ کمرے میں بند کر کے لکھا جاتا ہے اور آپس میں میل ملاب نہیں ہوتا اب جو بھی افتان کے علاقے کی ضروریات تھی جیسے وہاں پر سہولیات وہ ایک پسپاندہ علاقہ ہے اس پہ شاید سہولیات ایسی نہیں تھی اور جہاں پر بنائی گئی تو وہ زیادہ تر لوگ کومنلی اس میں رہے تو اس کی وجہ سے یہ اس پہ کچھ پوزیٹیف ہوں گے اس کی وجہ سے ٹرانسمنٹ ہوا ہے اور جب چودہ دن کے بعد یہ اب صبح میں آئے گئے تو جب سکھر میں تین سو بریز آئے تھے تین سو یہ زائرین جب آئے ان کا ٹیسٹ ہوا تو تین سو تین میں سے تین سو تین میں سے ایک سو اکاون پوزیٹیف نکلے تو اہم بات یہ ہوتی کورنٹین کو اصل کورنٹین کی طرح جب تک نہیں کیا جائے گا اور اسی وجہ سے یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کا جو کیا گیا ہے اسی لیے کیونکہ ایک مریض جو ہے نا دو کو کرتا ہے دو پھل چار کو چار کو سولہ سولہ سے چوہ سیٹ اور اسی طریقے سے پروگریس ہوتی ہے تو اس کا اور ہم نے یہ بھی دیکھا ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اب سندھ حکومت نے کیونکہ تین دن کا مکمل لاکڈاؤن کر دیا ہے کیونکہ اکیابن ایسے کیسز آئے ہیں جو لوکلی ٹرانس میٹڈ ہیں جی جی تین دن سے definitely تین دن کا ٹوٹل لاکڈاؤن تو پچھلے تین چار دن سے ہی ہے اس پہ اس پہ یہ ہے کہ انٹر سٹی ٹوٹل لاکڈاؤن کا مطلب یہ ہوتا جو کہ ریکویسٹ بھی کی گئی تھی ایک نیشنل ٹیس پاس کے اندر کہ بلکل پورے ملک میں ٹوٹل لاکڈاؤن کیا جائے لیکن شاید ابھی ان کی کچھ وجوہات کی بنا پر فیڈریشن نے اس کے اوپر فیصلہ نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہوتا کہ پھر ٹرین سرویس بھی بند ہوتی ہے اور جہاز بھی بند ہوتے اور بہت سے انٹرنیشنل ٹریویل بھی بند ہوتا لیکن ابھی تو یہ ہے کہ یہاں پر سب کچھ بند ہے سوائے جو گروسری کی دکانیں اور ہوتل ریسٹورانٹ سب کچھ بند کر دیے گئے ہیں تو اس کو میں کہوں گا پارشل لاکڈاؤن اچھا یہ پارشل لاکڈاؤن ہے ڈاکٹر خان ایک اور ماسک کے حوالے سے بہت سارے لوگ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ماسک اس کو پہنا چاہیے کب پہنا چاہیے اور اس کو کب ڈسکارڈ کرنا چاہیے یعنی کہ کب استعمال کے قابل نہیں رہتا دیکھیں ماسک جو ہے نا یہ غلط فہمی لوگوں میں یہ ہے کہ ماسک سب کو پہنا چاہیے یہ ایسا ہے نہیں ماسک صرف ان لوگوں کو پہنا چاہیے جو ہیلتھ ورکر ہو اور وہ اس کا کانٹیکٹ ہو اس کے ساتھ وہ بھی نورمل سرجکل ماسک ان نائنٹی فائف صرف وہ وہ لوگ پہنیں گے جو کہ مریض کے بہت کلوز ہو جبکہ اس کا سیمپل لے رہا ہے یا پھر آئی سیو کے اندر اس کو دیکھ رہا ہے ونڈی لیٹڈ مریض ہے اس کو سیکشن کرنی پڑتی ہے تو اس کو لینا پڑتا ہے یہی غلط فہمی کی وجہ سے اس کے اثرات یہ آئے کہ یہ مارکٹ میں شورٹ ہو گئے لوگوں نے اس کو زخیرہ اندوزی کرنی شروع کری دی اس کے ریٹس بڑھ گئے اور جو اصل لوگ جو تھے جن کو یہ ملنا چاہی تھا ان کو نہیں مل رہا تھا اور دو روپے کی چیز بارہ روپے میں اور چالیس روپے کا ان نائنٹی فائف ماسک کیارہ سو روپے خریدا گیا تو اور یہ جو ماسک بھی ہوتا اس کے پہننے کی بیک طریقے ہوتے ہیں عمومن آپ دیکھیں عام آدمی جب پہن رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو بار بار ٹچ کر رہا ہوتا ہے بھار کے سائٹ پہ جہاں بھل جراسیم ہوتے ہیں اور وہ جراسیم اس کے ہاتھ پہ جاتے ہیں اور پس دروازے کے نوب پہ لگتے ہیں پیا کسی ٹیبل پہ لگتے ہیں کسی ہاتھ پہ لاتا ہے تو اس کو اس کو ٹرانسمنٹ ہوتے ہیں اور دو سے تین گھنڈے کے اندر اس کو چینج کرنا پڑتا ہے اس ماسک کو ٹھیک ہے ماسک کے بارے میں تو میں نے سوال کر دیا اور بہت سارے ٹوٹکے بھی جو ہیں وہ گردش کریں واتس ایپ پہ کریں سوشل میڈیا پہ کریں یہاں تک کہ گورنر پنجاب محمد سرویل صاحب نے بھی اس کا اظہار کیا تھا کہ گرم پانی پینے سے یہ وائرس گلے میں جا کر مر جاتا ہے کیا گرم پانی سے کوئی فرق پڑتا ہے ہیئر ڈرائر سے کوئی فرق پڑتا ہے ابھی تک دیکھیں یہ کورونا وائرس کی ایک فیملی ہمیشہ سے رہے فلو ہوتے رہتے ہیں یہ کوویڈ نائنٹین جو ایک نیا وائرس تھا جس نے اپنی حیت تبدیل کی ہے تو جب نیا وائرس ہوتا ہے تو اس کا کیا کس طرح سے وہ بہیو کرے گا وہ جب بہت سارے کیسز ہوتے ہیں اس کی بات پتہ لگتا ہے ابھی کوئی ٹیمپریچر پہ امپیکٹ اس کا نہیں آرہا دیکھیں آسٹریلیا میں تو ابھی تک اس کا ٹیمپریچر یا انوائرمنٹ کا کیا امپیکٹ آتا ہے یہ اس کا ابھی اس کے اوپر کوئی اس کے اوپر ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے اور گرم پانی پینے سے اگر ہیر ڈرائر ناکھ میں چلائے کیونکہ میں نے کہا کہ یہ بہت سارے ٹوٹکیں ہیں جو ابھی چل رہے ہیں انفورچنیٹلی ہمارا جو لوگ جو ہے نا بڑے ارسپونسبل ہیں اور میرا میرا آپ کے اس کے توسط سے فیرل گورنمنٹ سے بھی ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا کو کچھ تھوڑا سا چیک لگانا چاہیے اور دیکھیں کوئی اس قسم کے جو چیز بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جی اس میں کچھ نہیں ہے یہ ایک سازش ہے اور اس میں کچھ نہیں ہوتا انفورچنیٹلی اچھے پڑے پڑے لکھے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے بس اللہ میں کچھ بھی نہیں کرے گا تو انفورچنیٹلی یہ ڈینائل میں لوگ ہیں اور یہ ایک دفعہ کمیونٹی میں آ جاتا ہے نا اس کو سمالنا بڑا مشکل ہے یہی بے کہ اس میں کمیونٹی میں کوئی ایک سٹ کیسز ہو چکے ہیں پہلے تو ایک ہسٹری تھی کہ جی آپ وہاں سے آئے اب کانٹیکٹ ٹریسنگ میں بہت سارے ہو گئے ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایک شادی میں گئے کہ پندرہ آدمی امپیکٹ ہوئے اس کے ساتھ ٹھیک ہے ایک اور جو سوال بے آپ سے جو کرنا چاہ رہی تھی پینیڈال ہی کافی ہوتا ہے جیسے ڈاکٹری آرسنین راشد کیا رہی تھی جی جی اس پہ ایکچولی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو سمٹمز کیا ہیں فورچنیٹلی ایٹی ایٹی فائی پرسنٹ لوگوں میں مائلڈ سمٹمز ہوتے ہیں اور بہت سارے سمٹمیٹک بھی ہوتے ہیں ان کو کوئی سمٹم ہی نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے اگر مائلڈ کوئی چیز ہے اگر آپ کو نزلہ سا تو ہلکا بخار ہوتا ہے یا نزلہ ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے پینیڈال لے لیں یا انٹی اسٹرمین لے سکتے ہیں اور فلویڈ کا استعمال زیادہ کریں تھوڑے سے کیسز ایسے ہوتے ہیں جس کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے اس کو پھر ہسپیٹل جاتے ہیں اور ہسپیٹل میں اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور دو سے تین پرسنٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی عمر زیادہ ہو یا کو موربیٹیٹی ہو جس میں ڈائیبیٹکس ہوتے ہیں یا ہارٹ کے تکلیف ہوتی ہے یا کوئی کینسر ہو یا پھر ٹی بی ہو تو وہ لوگ ایفیکٹ ہوتے ہیں اور اس کو ایٹلی ایونٹ پر بھی ڈالنا پڑتا ہے تو جیسے آپ نے کہا تھا کہ جیسے 2% سے 9% تک کی مولٹیلیٹی ہے جو کہ ایٹلی میں ہوئی ہے جو کہ جس نے ریاکشن میں دیر کیا تھا تو اس وجہ سے یہ اپنے اور جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ انفریسٹرکچر ہمارا پاکستان کا اتنا نہیں ہے اس لیے ضروری یہ ہے نہیں ہے کہ ہم سنبھال سکیں احتیاط کریں سوشل ڈسٹنسنگ کریں یعنی کہ سماجی رابطے جو ہے وہ الگ اپنے آپ کو علیدہ رکھیں ڈاکٹر خان سوال بہت ہے اور ہم کوشش کریں گے اپنے آئندہ کے پروگرامز میں بھی اسی طرح لوگوں میں آگاہی پھیلائیں بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا اب میں اگر مہمانوں کا تعریف کراتی ہوں ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرنے ہیں ندیم عفضل چند صاحب جو سپیشل اسسسٹنٹو دی پرائم مینسٹر آن پارلمنٹری کوارڈنیشن ہے اس کے علاوہ بیرسٹر موسین رانجا صاحب ایم این اے جو پاکستان مسلمین نواز کی نمائندگی کر رہے ہیں اور سید نوید قمر صاحب جو ایم این اے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمائے بہت بہت چکریہ وقت دینے کا میں قوکلی ایک جو سوال یہاں کرنا چاہتی ہوں کہ آج وزیراعظم عمران خان نے سینئر آنکرز کے ساتھ میٹنگ کی تھی اور واضح طور پر کہا تھا کہ اس وقت ایک سٹرکٹ لوک ٹاؤن جو ہے وہ آپشن نہیں ہے ہماری معیشت کو دیکھتے ہوئے ڈیلی ویج ارنرز جو ہیں لیبر ہے اس کو دیکھتے ہوئے لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کا اپروچ اس وقت مختلف ہے اب کیسز بھی زیادہ ہیں وہاں انہوں نے تو اب لاک ٹاؤن کو زیادہ سخت کر دیا ہے کیا وجہ ہے کہ ایک طرف سندھ ہے اور ایک طرف وفاق ہے دیکھیں ایک طرف سندھ اور ایک طرف وفاق بلکل ایسے کوئی مقابلے کی صورتحال نہیں ہے اور میرے خیال میں یہ ایک کرائیسز یا یہ جو اس وقت جو ایک آفت آئی ہے پوری دنیا میں اور پاکستانی پلیڈیکل قیادت نے بڑا مچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے ساری قیادتوں نے سپیشلی بلاول صاحب نے جو ابھی کل سٹیٹمنٹ دی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی سارے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کام ہے جیسے ہمیں سب سے سب کو نپٹنا پڑے گا کٹھے یہاں کوئی مقابلے کا نہاں بلکل مقابلے کی صورت میں جس طرح آپ نے اپنے اپنے گرفات میں کا مقابلہ بہت ضروری ہے اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی اور میں اور رانجا صاحب ابھی ایک علاقے سے ہیں تو ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے علاقوں میں لوگ سیریس نہیں لے رہے جو بیڈیا باتیں کر رہے ہیں جو گورمنٹ باتیں کر رہے ہیں لوگ ابھی بھی سیریس نہیں لیتے یقین جانئے گیترنگز پولیس پیچھے پڑی ہوئی ہے آنکہ شادیوں پر پابندی ہیں ہیں مساجد میں پابندی ہیں ہیں گیترنگز پر پابندی ہیں ہوتلوں پر گپیں لگا رہے ہیں سوشل کانٹیکٹ کوئی لوگ سیریس ٹھیک ہے اللہ تعالی غفور و رحیم ہے ہر چیز اللہ پر چھوڑ دیتے اور کہتے ہیں جی اللہ مالک ہے جی یہ ہمارے آئی میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے کبھی سمجیدی سے لینا چاہیے ایسا نہ ہو کہ کٹلی والا حال ہو جائے ہم کہتے ہیں کہ اس کو جتنی زیادہ میڈیا کمپین کی جائے جتنی زیادہ ویرنس کی جائے وہ تھوڑی ہے وہ کام ہے اور ہمارے جو ورکنگ کلاس ہے جو میڈل کلاس ہے دیکھیں میں نے دیکھا میں آپ کو اس لیے روکتی ہوں کیونکہ ایک اور بہت اہم نکتہ ہے بات نبکیوں کے باتیں بہت اچھی کی ہیں لیکن اس وقت جو لوک ٹاؤن کے حوالے سے کچھ ایک کنفیوجن بھی پائے جاری ہے اور میں چاہتی ہوں کہ نویت غمر صاحب سے سندھ میں مکمل لوکڈاؤن کی بات ہو رہی ہے کیا یہ حکم ہے یا یہ تجویز ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مکمل لوکڈاؤن جیسے ڈاکٹر باری نے بھی کہا تو تب ہوتا ہے جب پورے ملک میں ہو مکمل لوکڈاؤن تب ہوتا ہے جب ٹرینیں بھی بند ہوں تو ٹوٹلی انٹر پروینشل اور فلائٹس انٹرنیشنل ڈومیسٹک دونوں بند ہوں کیونکہ اگر کانسٹنٹلی لوگوں کا ریل پیل ہوتا رہے گا تو ٹوٹل لکڈاؤن تو نہیں ہو سکتا اب سندھ نے جو پیل کی وہ اس بات پہ تھی کہ ہم سوشل کانٹیکس کو منیمائز کر کے صرف ٹوٹلی ایسنشلز پہ رکھیں تو ریسٹورانٹس بند ہوئے یہ چائے کھانے بند ہوئے آفیسز جو ہیں وہ بھی اب بند کر دیئے گئے ہیں سرکاری آفیسز بند ہیں انٹر پروینشل جو بسز ہیں وہ بند ہیں تو اب جو شخص اگر سڑک پہ نظر آتا ہے تو اس کے پاس کوئی بہت اچھا ریزن ہونا چاہیے کہ یا وہ مریض ہے اور وہ اسپتال جا رہا ہے یا وہ اسینشل گروسریز کرنے اپنی جمع رکھنے کیلئے یا اس دن کیلئے جا رہا ہے اس کے علاوہ جو شخص ایسی تماشا دیکھنے کیلئے جا رہا ہے اس کو ڈیفنیٹلی روکنا بھی چاہیے اس کو روکا جائے گا وہ بات والنٹری ہے چیف منیسر نے اپیل ہی کی ہے لیکن اس کے ساتھ اس کی انفورسمنٹ پہ ہوگی کیونکہ وہ آرڈر پہلے ہی آ چکا ہے اب اس کو تھوڑا سا زیادہ سٹرکٹی دین دن کا انہوں نے اس لی کیا کہ تین چھٹی کے دن ہے سردے سنڈے اور اس کے بعد منڈے کو تئیس مارچ کے وجہ سے بھی چھٹی ہے تو یہ تین دن تو چھٹی نویت ربر صاحب میں چاہتی ہوں جی موسیم نانجا صاحب کو بھی شامل میں آپ کو یہاں جی ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے حالانکہ پریفرابل تو یہ ہوتا کہ سارے ملک میں اس قسم کے آرڈرز ہوتے تاکہ اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ پوری طرح سے آ سکے لیکن کیونکہ وہ فیلال سندھ پہ محدود ہے تو اس کے بھی ایفیکٹ آپ کے سامنے ہی آ جائیں گے اور باقی ہاں اس کے ایفیکٹ ہیں کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا جب تک کہ گورنمنٹ پروینشل ہو فیڈرل ہو وہ اس کے لیے سٹیپس نہیں ایفیکٹ نہیں اٹھائیں گے غریب اور ڈیلی ویجز والوں کے لیے سٹیپس سے دے کے جو انڈسٹری اور جو ایمپلائرز ہیں ان کی لیے کنسیشنز کی بات جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے اور ساری چیز کو میں آپ کو یہاں روکتی ہوں جی نبیم غمر صاحب میں آپ کو روکتی ہوں کیونکہ میں جاتی ہوں کہ محسن نانجل صاحب سے بھی ان کی انپورٹ لوں بریک پر جانے سے پہلے محسن نانجل صاحب ایک جو ڈیبیٹ چل رہی ہے بحث چل رہی ہے وہ لاک ٹاؤن کے حوالے سے ہے آپ کیا سمجھتے جیسے ندیم عفظل چاند صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ سن نہیں رہے تو کیا زیادہ سخت نفاظ ہونا چاہیے تاکہ لوگ سمجھیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح جیسے پارشل لاک ٹاؤن ہے کچھ مالز کو بند کر دیں مارکٹوں کو بند کر دیں وغیرہ وغیرہ یہی کافی ہے لیکن اس میں دھونوں کام ہونے چاہیے اس میں گورنمنٹ کی جو ریٹ ہے وہ بھی نظر آنی چاہیے یقینی طور پر اور اس کے ساتھ ساتھ تشیر جو ہے اس سارے مسئلے کی وہ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے اور جس طرح جہاں آپ نے یہ ساتھ میں یہ رکھا ہوا ہے ماسک بھی ہونے چاہیے تھے آپ نے سوپ بھی رکھا ہوا میں دیکھ رہا ہوں اب میرے خواب سے اویرنس کے حوالے سے رکھا ہوا ہے تو ماسک کی جو ریلیونس ہے کہ یہ تین گھنٹے چار گھنٹے بعد اس کو ہاتھ نہیں لگانا یہ بھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے ہم تو اپنی طرف کوشش کر رہے ہیں اس کے باوجود کہ ڈاکٹر زفر مرزا نے جو بریفنگ کی اس میں تنقید بھی کی تھی میڈیا پر لیکن میڈیا اپنی طرف سے کوشش بھی کر رہی ہے سوال بھی اٹھا رہی ہے لوکڈاؤن جو ہے اس پہ ہم نے موقف جو ہے ایک طرف سے فیڈرل وفاق کا ہے دوسری طرف سے ان کا ہے نویت کمر صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ ہم تو صرف ایک حد تک ہی کر سکتے ہیں کیونکہ پورے ملک میں نہیں ہے آپ اس پر کیا سمجھیں دیکھئے یہ تو میں پاکستان کی ہمارے حساب سے جب تک کہ ہم اس کو آئیسولیٹ نہیں کر رہے تھے میں یقین مانی ہے کہ آج جو ایک ہی طریقہ ہے جو بیلک پلدی کرنے والے لوگ وہ بچارے خالی بیٹھے ہوئے تھے سڑک کی اوپر ان کو کوئی روزگار نہیں مل رہا تھا تو اب ان کو بھی پتہ نہیں ہے لیکن روزگار کا مسئلہ ایسا ہے کہ ان کو بچاروں کو نکلنا پڑ رہا ہے باہر تو ہمیں اس طرح کی صورتحال ہمیں سب سے زیادہ یہ کرنا چاہیے کہ پبلک کے ساتھ ساتھ جو صاحبی حسیت لوگ ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر لوگ ڈاؤن کی طرف بات جاتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان تو ہوگا ڈیلی ویجر تب کے گا ٹھیک ہے نویت کمر صاحب آپ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے کیونکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے ہم اس وقت ناظرین لیتے ہیں چھوٹی سی بریک گفتگو ہماری جہری رہے گی stay with us welcome back to the show نویت کمر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے جی میں یہی سمجھا رہا تھا کہ ہمارا خیار یہاں پہ مسند میں یہ ہے کہ اگر ہم نے واقعی صحیح طریقے سے اس ساری چیز کو کنٹرول کرنا ہے تو ہم نے ایک لیمیٹیڈ پیریڈ کے لیے ٹوٹل لوگ ڈاؤن کرنا ہوگا اور نیشن وائیڈ کرنا ہوگا کیونکہ جہاں جہاں بھی تھوڑی بہت سیکسیس سٹوریز ہمیں نظر سننے میں آ رہی ہیں نظر آ رہی ہیں چین وغیرہ میں تو وہاں بھی واحد طریقہ یہ تھا کہ ہم نے سوشل کانٹیکٹ جو ہے اس کو ورچولی زیرو پہ ہم لے آئے تھے اور وہ جب تک نہیں ہوگا اور ہم یہاں پھر بھی دکانیں بند ہیں ریسٹورانٹ سے بند ہیں وغیرہ پھر بھی لوگ سڑکوں پہ نظر آتے ہیں جہاں یہ چیز نہیں ہے وہاں تو لوگوں کے پاس جواز بھی ہے باہر نکلنے کا تو سکولوں کی یا آفیسز کی چھٹیاں کرنے سے جو ہے فائدہ تو کوئی نہیں پھر تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ اور جم کٹھے میں جمع ہوں گے تو ہم نے باہر اگزامپل بھی لیڈ کرنا ہے ہم نے جیسے ندیم نے کہا کہ جیسے جنازوں پہ یا کل پہ یا جمعے پہ ہمیں یہ ساری چیزیں احتیاط کرنی ہے پوری زندگی پڑی ہے اس سوشل کانٹیکٹ کو رکھنے کے لیے تو ہمیں یہ کلچر چینج نوید کمر صاحب یہ جو آپ نے پوائنٹ میں چاہتی ہوں کہ ندیم ندیم عزلچند صاحب ہی جواب دیں جی ندیم عزلچند صاحب ایک مثال اگزامپل کی بات کر رہے ہیں آپ کچھ دو دن پہلے لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسس کی تقریب ہوئی تھی اس میں کوئی کئی سو لوگ نظر آ رہے تھے جس میں چیف منسٹر گورنر پنجاب بھی موجود ہے گورنر پنجاب بھی موجود ہے یہ مثال تو پھر کیسے لوگوں کو کیسے تنے کے میں یہ ڈی ایچ اے پتہ نہیں کون سا فیز ہے میں تو پہلی دفعہ گیا ہوں وہ اتنا خوبصورت ریسٹورانٹ بنا ہوا تھا راول پنڈی میں تو اتنا رشت تھا ہاؤس کی اوپر اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں تو ہم نے بالکل ریسٹورانٹس کو بند کیا ہے صرف ٹیک وے کی اجازت ہے دکانوں پہ لوگ جاتے ہیں سعودہ لینے وہاں بھی ابھی بھی سلام لینا یا گلے ملنا تو کوئی مسلمان نہیں ہے بھئی السلام علیکم کہہ دیں آگے سے والیکم اسلام جواب آ جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ضروری چیز ہے اور اس پہ گورنمنٹ کو خود بھی جو مثال پرنی جس میں سیاسی جماعتیں سیاسی جماعتیں بھی کر رہے ہیں لیکن اس میں لوگ پھر آپ کو پتا ہے جو ریکٹ آتا ہے ریکشن آتا ہے لیکن شادیوں پہ سختی ہو گئی ہے یہ اور چیزوں پہ بہت میلوں پہ ملاد و نبی کے فنکشن پہ مجالس پہ یہ لوگوں نے تعاون بھی کی ہے میں کہتا ہوں اپٹیشیٹ کرنے چاہیے لوگوں نے بہت تعاون کی ہے حالانکہ یہ ان لوگوں پہ اپنے مذہبی رسومات کو رضاقرانہ طور پر بند کرنا یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے ہماری عوام کو اس پہ لوگوں نے کیا ہے ابھی ٹرانسپورٹ پہ بھی لوگوں نے خود بھی رضاقرانہ طور پر کئی لوگوں نے پابندی لگا یہ کیا جا رہا ہے لیکن ابھی بھی تھوڑا ہے ابھی بھی تھوڑا ہے ابھی بھی کام ہے اب اس پہ ایک اور بات ہے کیونکہ اب یہ ایسا لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ہم کے ساتھ تک مزدور ڈیلی ورکر جو صبح سے کماتا ہے شام کو بیچارے کو اس کے گھر میں روٹی پکتی ہے ان کو آپ کس طرح یہ بڑا ایک کرٹیکل کام ہے اور وہ لوگ اس ملک میں 30-40% وہ لوگ ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ کماتے ہیں جو شام کو کھانا تھپ پکتا ہے ان کا کہ صبح وہ گھر سے نکلیں گے کوئی ماں نکلے گی کوئی باپ نکلے گا بچوں کے لیے کوئی چلائے گا مستری مزدور تانگے والا ریڈی والا رکشے والا ٹھیلے والا دیاری یہ ان لوگوں کے لیے اصل مشکلات تو ہیں دولت مندوں کو تو خیر ہے چلو ان کا تو فیشن ہے وہ تو اب پھر بھی سینٹائزر پانچ سو کا وہ تو خرید کے لگا سکتے ہیں لیکن جن کے پاس روٹی نہیں ہے ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ایز ایک کمیونٹی چیارٹی بھی کرنی چاہئے کچھ کھانا کچھ ان لوگوں کے لیے یہ سیوے میں آنا چاہتے ہیں یہ اس وقت میں احسابت ہوں ہمارا صاحب حصیت لوگوں کا زہادہ اس وقت کبارے نہیں کر سکتی بلکہ بلکہ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ پی پاکستان مسلمی نواز یا آپ پی سمجھتے ہیں کہ اگر مکمل لوگ ٹاؤن کی خدا نخواستہ وہاں تک نوبت آئی تو سب سے متاثر تو ظاہر ہے کہہ چکے ہیں لیکن اس نوبت تک نہ پہنچے اس کی یہی ایک ظاہرہ شرط ہے کہ ہم اویرنس بھی ریز کریں اور ساتھ ساتھ مثال قائم کریں دیکھیں ایک چیز بڑی ایم ہے کہ مثال یہ قائم ہو رہی ہے کہ شادیوں کے فنکشنز بند ہو گئے ہیں اب میں جس طرح ہمارے گاؤں ادھیات ہیں ادھر کے علاقے ہیں لیکن ابھی تک لوگ شادیوں کے فنکشن کیونکہ پولیس بند کروا رہی ہے وہ بند ہو رہے ہیں جو مذہبی تہوار یا مذہبی جو ہیں ان کی چیزیں وہ بھی ختم ہو رہی ہیں بند ہو رہی ہیں لیکن وہ رضا کرانا طور پر جس طرح یہ کہہ رہے ہیں ہو رہے ہیں لیکن ایک چیز ہے کہ اس کے بعد جو انٹریکشن ہے وہ نہیں رک رہا لوگ ایک دوسرے کو مل بھی رہے لوگ دوسرے کے پاس جاب بھی رہے اس لیے میں سوات مچھ بار بار کیونکہ لوگ سننی رہے خدا نہ خاص تھا اس نوبت تک نہ پہنچے لیکن سختی تو پھر کرنی پڑے گی نا اگر نہیں لوگ مانے گی اب ائرپورٹس پہ ابھی جو مسافر آتے ہیں ساری راہی صاحب آپ ہمارے رواہ جائے بھی ائرپورٹس کو مجھے کسی نے فوٹی بھیجی لوگ ابھی بھی لینے کے لیے ایک بندے کو لینے کے لیے دس دس جا رہے ہیں ائرپورٹس کو اوپر یہ درست کہہ رہا ہے میں خود آج تصویر دیکھ رہا تھا کچھ لوگوں کی کہ لوگ انہوں ہار بھی پنا رہے تھے سارا کچھ تھا اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے پیارے بہت ہوتے ہیں لیکن اگر ہم اس میں سے باہر نہیں نکلیں گے اور اس چیز کو نہیں روکیں گے تو یہ سپریڈ کر سکتا ہے ایک اور اگر لوگوں کو اہمیت ہم نے ان کو سمجھانی ہے کہ کتنا اہم ہے کہ ہم لوگوں سے دور رکھیں سوشل ڈسٹنسنگ کریں الہدگی اختیار کریں ملنا جلنا کم کریں ایک اگر مثال اس طرح سے بھی قائم ہو سکتی ہے کہ جو جمعہ کی نماز کے لئے جو اجتماعات ہوتے ہیں ان پر پابندی ہم کیوں نہیں لگا سکتے جیسے دیگر مسلمان ممالک میں کیا گیا ہے اور یہ میں سب سے چاہوں گی کہ آپ سب سوال دیں کہ یہ لگانی چاہیے ایسا ایسا کیوں نہیں ہے کہ اگر مولانا تارک جنیلی صاحب سعودی عربیہ بھی لگ سکتی ہے ایران سے فتحے آ سکتے ہیں قطر میں بیرین میں ہر جگہ پاکستان میں بھی لگ سکتی ہے کوئی حضرت جنیلی صاحب سے ابھی تک حکومت نے ایسا اعلان کیوں نہیں کیا ایسی بات چیز آگی کیوں نہیں بڑھائے علماء اکرام میں صرف جس میں علماء اکرام کا علماء کا زیادہ علماء کی طرف سے یہ چیز ہے علماء کو خود کرنا چاہیے اسلامی کانسل کی طرف سے یہ چیز آجائے وہ ایک میٹنگ کال کرے وہ بیٹھے اور وہ یہ بات کرے اس کے علاوہ ایک اور بھی بات پرسو بھی کرے اور جتنی بھی مارکٹس کی تنظیمیں ہیں سپر مارکٹ کی تنظیم ہیں بلو ایریا کی تنظیم ہیں ان کے جو سربراہ ہیں تاجروں کے وہ بیٹھے وہ کہیں کہ یہ سیرس ایشو اور یہ چیز آگے سے جو انجمن بنین یہ تاجران کی وہ بزار میں شاپنگ مال اور یہ چیزیں بند کریں خود سے بند کریں والنٹیرلی بند کریں لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ جو میسج میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو ایک چیز کرنی چاہیے کہ جو صاحبے صحیت لوگ ہیں جو جن کے گھروں میں ملازمین ہیں اگر وہ آنا بند ہو گئے تو ان کی تنخواہیں ان کو تنخواہ بننا کریں ان کو راشن کا بندوبست کر کے دیں سڑک پہ کہیں آپ کو مزدور بلچا لے کے کھڑا نظر آئے تو اس کو گاڑی روکیں یا راشن کے آگر صاحبے صحیت ہیں تو آپ اپنی گاڑی میں راشن کے چھوٹے پیکٹ رکھیں جہاں پہ آپ کو اس طرح کا بندہ نظر ہے اس کہا بھائی گھر جاؤ اپنے بچوں کو بھی کھانا کرو اور خود بھی کھالو یہ ہمیں ایزا قوم کرنا پڑے گا یہ ہمیں خود سے کرنا پڑے گا یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے نویت غبر صاحب ہر بندہ پانچ بندے سنبھال لے نا ہر بندہ ہر بندہ کہہ لے کہ میں نے پانچ گریبوں کو پانچ بھوکوں کو میری ذمہ داری ہے پانچ فیملیز اگر اس طرح ہی حرک ہے ہر بندہ پانچ پانچ فیملیز ہی سنبھالتا رہے تو آپ یقین جانئے ایک کروڑ سہب حیثیت اگر پانچ کروڑ خاندانوں کو سنبھال لیں تو حکومتوں کا تو اس میں عمل داخلی کوئی نہیں ہوگا اور بہت آسانی سے ہوگا میں کیونکہ اسی پر جمعہ کی نماز میں اجزامات ہوتے ہیں اس کے والے سے نویت غمر صاحب جو سندھ میں بھی نظر آ رہا تھا کہ سندھ حکومت ملاقات بھی کر رہی تھی علماء کرام سے وہ بھی لوگوں میں آگاہی اور جیلوں میں بھی میں میں ان سے ایک سوال اس پر یہ کر دوں آپ نے ہی سمجھتے کہ اب جس طرح دیگر مسلمان ممالک پہ بھی پابندی آئیت کی گئی ہے معتل کی گئی ہیں یہ سر ویسز وغیرہ ہم اس کو ارجنٹلی سنجیدگی سے کریں میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں توقع تھی کہ جب پاکستان علماء کانسل اور باقی ملک کے علماء جب اکھٹے ہوئے تھے تو وہ اس طرف جانا چاہیے تھا ان کو لیکن انہوں نے جو احکامات دیئے ہیں وہ ایک حد تک میرا خیال ہے کہ کانٹر پروڈکٹر بھی ہوئے ہیں آج اگر آپ دیکھیں آج جمعہ کے دن تھا آج اجتماعات پہ لوگ زیادہ تھے پہلے کی مقابلے میں جو ایبریج ہوتا ہے اس کا ریزنز اور بھی ہیں اس کی ریزنز نہیں ہے کہ ایک تو چھٹیاں ہیں لوگ گھر میں بیٹھے ہیں کچھ کرنے کو نہیں ہیں تو اور دوسرا یہ کہ تھوڑی بہت جو خوف ہے اس سے بھی اللہ زیادہ جو ہے لوگ یاد کرتے ہیں تو اجتماعات اور بڑھ گئے ہیں اب یہ اپروچ جو ہے وہ اور کسی ملک نے نہیں اپنائی اتنے سارے مسلمان ملک ہیں آپ کی جو سب سے بڑی بڑی اہم جو جگہیں ہیں چاہے وہ مکہ ہو مدینہ ہو کربلا ہو کم ہو اور میں پتہ نہیں کتنے اگزامپل مشہد ہو کئی آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں جہاں انہوں نے بند کی ہیں یہ سب چیزیں تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو یہ کہتا نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو سب کو رسک پر ڈالو مجھے یاد کرنے کیلئے وہ ہمیشہ جہاں قرآن دیکھیں گے حدیث دیکھیں گے ہمیشہ پہلے یہ تلقین کی گئی ہے کہ اپنے احتیاط بڑھتو ایبن جنگ کے حالت میں بھی سو یہ چیزیں ہمیں ہمیں ہمارے جو ریلیجیس لیڈرز ہیں ریلیجیس سکولرز ہیں ان کو آگے بڑھ کے ان چیزوں پر تھوڑا ایمپسز کرنا پڑے گا کیونکہ لوگوں کے مذہب کو تو آپ زبردستی نہیں بند کر سکتے یا مذہبی سوچ کو لیکن یہ چیزوں کو وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایک بہت ہی مختصر ارسے کے لیے یہ کچھ چیزیں ہم نے کرنی پڑیں گی کرنی پڑیں گی ندیمہ ذلچند صاحب ایک اور جو لوگوں میں تشویج پائے جاری ہے وہ یہ جو شرط رکھی گئی تھی کہ جو لوگ پاکستان آ رہے ہوں گے ان کو اپنا کرونا کا ٹیسٹ کرانا ہوگا کرونا کا ٹیسٹ پوزیٹیف ٹیسٹ سوٹریفکٹ ہوگا تب ہی پاکستان میں داخل ہو سکیں گے اس پر بھی ابحام پایا جا رہا ہے لگ رہا تھا کہ شاید یہ نہیں اعلان ہوئے لیکن میرے خیال میں دیکھیں باہر سے لوگ کافی آ رہے تھے یہ ٹیسٹ کی وجہ سے ہی آ رہے تھے لیکن اب اور ابتدا میں تو وہیں سے وائرس پھیل رہا ہے میرے خیال ہے دوبارہ میٹنگز ہے اس میں ڈیلی بیس پر میٹنگز ہو رہی ہیں کل میرے خیال اس میں کچھ نیا ایسو پی آ جائے گا کیا سوچ پائے جاری ہے کابینہ میں کیا سوچ پائے جاری ہے دیکھیں اس پر دو رائے ہیں ایک رائے تو ہے کہ بالکل ہونا چاہیے باہر سے لوگ آ رہے ہیں جس طرح یورپین کنٹریز میں جس طرح اور ممالک میں ہیں اسی طرح غالباً پاکستان میں لوگ آ رہے ہیں فلائٹس تو ہماری ڈیلی آ جا رہی ہیں اور خطرہ تو ایک ہے لیکن یہ بھی ہے کہ اس میں مشکلات بھی بڑھ رہی ہیں تو یہ دو رو چیزیں ہیں ہر چیز کے پلس مائنسز ساتھ ساتھ ہیں تو اب میرے خیال میں کل اس کے اوپر مزید ڈیٹیل آپ کی ازادی طور پر سمجھتے ہیں دیکھیں پاکستان میں بھی وزیرافی عمران خان کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو وہ علامات نہیں ہیں ہر خانسین میں اس وقت باہر کے اسپیٹلز میں بھی ایمرجنس ہی ہے اس وقت باہر سے کوئی اچانک آ رہا ہے واپس لوگ موسٹی سٹوڈنٹس لوگ موسٹی مزدور جو باہر کے موالک میں کام کرتے ہیں وہ بیچاروں کی پراریٹی ہے کہ ہم اپنے ملک میں واپس جائیں تو ان کو وہاں اسپیٹلز میں مجھے کئی لوگوں سے میرا ڈابتہ ہے ان کو سیٹیفکیٹ مل بھی نہیں رہا ان کو ڈاکٹرز وہاں کیونکہ وہاں آپ بغیر بیماری کے وہاں اسپیٹلز کئی ممالک میں اسپیٹلز پر بین لگا ہوگا کہ آپ بیمار نہیں ہیں ٹیسٹ کٹس کی کمی جو ہے صرف پاکستان میں تو نہیں ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں تو میرے خیال میں اس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں ریلیس کرنا پڑے گا ان چیزوں کو دیکھئے آپ روک تو نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاکستان کے وہ شہری ہیں لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کارنٹین فیسیلٹیز جو ہیں وہ بڑی اچھے لیول پر وہاں پر ڈیولپ کی جائیں اگر ساتھ کوئی ویکنٹ جس طرح میں دیکھا کہ فور سٹار تھری سار ہوتیلز کو کنورٹ کر رہے ہیں اس طرح سے لوگوں کو بھیج دیا جائے اور ہر بندہ جو ذمہ دار شخصیت ہوتا ہے وہ بلکل خود اس چیز کا فیصلہ بھی کرے گا کہ میری وجہ سے کسی اور کو لیکن پانچ دس پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ ایسے بھی ہوں گے جو اس چیز کو نہیں سمجھیں گے جیسے ہم نے بھی مثالیں دیکھی ہیں آپ کے پاس بڑی آپشنز ہیں وہاں پہ لہور ہر ائرپورٹ کے پاس جہاں پہ ایسی فلائٹس آ رہی ہیں وہاں پہ آس پاس ریزیڈنشل بلڈنگز مل سکتی ہیں گورنمنٹ اگر تھوڑی ایفرٹ کرے ڈی سیز کو انوالف کرے ان بلڈنگز کو ٹیک آور کریں کھانے کے اچھے انتظامات کوشش کیے جائیں کیے جائیں اور سوسائٹی کو بھی انوالف کیا جائے کئی لوگ ایسے ہیں جو بچارے اگر ہزیارت پہ گئے ہیں یا عمرہ کرنے گئے ہیں تو ان کے پاس ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں ہوتے ایسے لوگوں کے لیے اور پاکستان کی قوم میں یہ جذبہ بے انتہا ہے صرف اس کو ٹرگر کرنے کی ضرورت ہے اور اس طرح یہ کریں اور یہ مل جل کس چیز کو اگر ہم ریزولف کریں گے تو میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ بالکل مسئلہ حل ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں میں آپ کو سنواتی ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل جو اپنی پریس کانفرنس کی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ وہ وزیر آزم عمران خان پر بے جا تنقید نہیں کریں گے اور سپورٹ کریں گے اور تمام سیاسی جماعتوں کو ایسی ہی کرنا جی نوید کمر صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی لکڈاؤن کی بات کریں آج پھر وزیر آزم عمران خان نے رول آؤٹ کیا تھا کہ وہ ایک اس طرح کا سخت لکڈاؤن نہیں کرنا چاہتے لیکن ساتھ ساتھ اب اس کے نتیجے میں عصد قیصر صاحب جو سپیکر ہیں قومی اسیملی کے وہ پارلیمانی کمیٹی بھی بنا رہے ہیں کیا کوئی رابطہ ہوئے مزید آگے بڑی ہے یہ کمیٹی بنے گی اس کا کیا ایک مقصد ہوگا جی یہ بات درست ہے عصد قیصر صاحب نے آج بلاول صاحب سے بھی بات کی اور ان کو کہا کہ اس پہ نومینیٹ کریں آپ راجہ پرزیز شرف کو نومینیٹ کیا گیا ہے ہماری طرف سے اس کمیٹی کے اوپر تو وہاں تو مشاورت کے حساب سے تو پیشرفت خاص کر بارلیمنٹ جو ہے وہ پیشرفت ہو رہی ہے لیکن جو یہاں سے جیسے میں نے کہا کہ سندھ حکومت کی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ سوچ ہے کہ اس پہ ہم نے جو بھی سٹیپس لینے ہیں ہمیں جلدہ زد لے لیں چاہیے اگر ہم انڈیسائیسیب ایکشن لیں گے یا پارشل ایکشن لیں گے تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ہم لینا چاہ رہے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں ایکشن لینا پڑے گا جو کہ کانٹیک کو بالکل بند کر دے تاکہ کم از کم ایک دفعہ ہم اس سارے لوٹ کو تو ہم کلیر کر دے نا ورنہ روز انڈیریکشن ہوتا رہے گا تو آپ کو پتا بھی نہیں چاہ دے گا کہ یہ ایفیکٹیو ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے موسیٰ نادر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیسائیسیف ایکشن نہیں لیا جا رہا دیکھئے میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں لیا جا رہا ہر ازارے نے گورنمنٹ نے کچھ میرے اترازات بھی ہوں گے لیکن کیونکہ ابھی وقت نہیں ہے میں ان کی خامیہ ہم آگے سے ان کی کنسٹرکٹیو ان کو بتا سکتے ہیں چیزیں جو ہو سکتی ہیں دیکھیں یہ کرنا پڑے گا اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو کلیکٹیو لی یہ ضرور کرنا چاہیے یہ بات کرنی چاہیے کہ جو ڈیلی ویجرز ہیں ان کا کیا بنے گا جو کہ ہماری سوسائیٹی کا بہت میجر چانک ہے اگر ہم لوگ ڈاون کرتے ہیں تو ان کی روزی روٹی اور کیا بندوبست ہوگا سب سے پہلے ڈیلی ویجرز کے بارے میں سوچنا پڑے گا میرے پاس وقت ختم ہو گیا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شرمہ سنانجا صاحب ندیم افضل چند صاحب اور نویت کمر صاحب پر ہمیں ضرور فیڈبیک دیجئے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینل پہ اب ہوں گی کل ملاگات خدا حافظ